موسیقی اسلام علیکم نیب کے حوالے سے بیشمار خبریں ہیں آج بھی اور وہ خبریں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں ڈاکٹر آسم کے اور اس کے علاوہ نواب واجد شمس الحسن جو پاکستان کے سابق سفیر تھے برطانیہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کہ ان کو بھی نیب نے طلب کر لیا بعض وزراء کے نام بھی آ چکے ہیں سامنے ہمارے جس میں سندھ کے حوالے سے خبریں زیادہ ہیں کیونکہ ڈاکٹر آسم کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اس کے علاوہ وہاں سے وزیر تعلیم کا نام آ گیا شرجین میں من پہلے پاکستان سے باہر ہیں ایک اور خبر جو آج کافی خطرناک ہے وہ خبر بہت سے لوگوں کے لیے لمحے فکریہ ہو سکتی ہے وہ احسان ہے کارساز کے حوالے سے یہ ہمارے کراچی بیورو نے فائل کی ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ غیر گلوش نے جو بیان دیا ہے سیکیورٹی کے اداروں کو اس کی روشنی میں محکمہ داخلہ سندھ سے کارساز کے واقعے کی پوری تفصیل مانگی گئی ہے دھماکے میں تقریباً ایک سو ستر کے قریب لوگ تھے جن کی شہادت ہو گئی تھی اور یہ وہ دن ہے جب محترمہ بین عزیر بھٹو پاکستان واپس تشریف لے کر آئی تھی اور ان کی ریلی کو اٹیک کیا گیا تھا اب ازہر بلوٹس نے کیا بیان دیا ہے کن لوگوں کے نام لیے ہیں اس میں سے کیا چیزیں نکلتی ہیں کافی زیادہ اس کے اوپر تناؤو والی کیفیت لگتا ہے کہ پیدا ہو جائے گی پاکستان میں ایکانٹیبیلٹی اسی طریقے سے پاکستان میں ایکسٹریمیزم اور انتحاب سندی کے خلاف کاروائیاں دونوں کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آج چینلٹ کا اجلاس تھا تو وہاں ایک ایمپورٹنٹ نمبر سامنے آئے اور وہ نمبر بڑا معنی خیز ہے پاکستان میں بار بار تنقید ہو رہی ہے کہ نواز شریف حکومت جو ہے اس نے بے پناہ کرزے لی ہیں جہاں پیپلز پارٹی دور کا ذکر ہوتا تھا کہ انہوں نے چھ ہزار سے تقریباً پندرہ ہزار عرب تک پاکستان کا کرزہ پانچ سالوں میں پہنچا دیا تھا چھ ہزار عرب ہمارا دو ہزار آٹھ میں تھا یہ پورے پاکستان ازادی سے لے کر سنتالیس سے لے کر دو ہزار آٹھ تک کی بات ہے دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک یہی کرزہ جو تھا پندرہ ہزار عرب تک پہنچ گیا تھا موجودہ حکومت نے آج جو افیشل نمبر سینٹ میں پرزنٹ کی ہیں ایکسٹرنل لونز جو لی ہیں تین سال کے عرصے میں ان کی کل مالیت ہے بیس اشاریہ آٹھ عرب ڈالرز یہ ایکسٹرنل لونز ہیں اس میں ابھی وہ جو ہم سوورنگ گرنٹیز دیتے ہیں وہ شامل نہیں ہیں اگر ہم سوورنگ گرنٹیز شامل کریں کیونکہ ڈیٹ کی جو ڈیفینیشن دنیا میں قابل قبول ہے وہ کہتے ہیں کہ لونز اور لیبیلٹیز دونوں جس میں آپ کی سوورنگ گرنٹیز بیا جاتی ہیں اس کو شامل کیا جاتا ہے اس کے مطابق ہم کو تیس پینتیس عرب ڈالر بارو کر چکے ہیں جیسے لاہور اورنج لائن کا منصوبہ ہے تو یہ کرزہ ہے جس کو لے کر ہم پینائز کر رہے ہیں تو اس کے لئے سوورنگ گرنٹیز دی جاتی ہیں سوورنگ گرنٹیز اگر وہ جو محکمہ اس کو بورو کر رہے ہیں وہ نہ دے تو سٹیٹ اون کرتی ہے تو ان ڈیریکٹل یہ لون ہی ہے جو سرکار نے پیک کرنا ہے دوسری طرف ایک ہم نے امنیسٹی سکیم شروع کی تھی امنیسٹی سکیم میں ابھی تک ریسپانس یہ ہے کہ اس میں لوگوں نے اپلائی نہیں کیا حکومت نے پندرہ دن کی تاریخ اور بڑھا دی ہے چند سو لوگ ہیں جو امنیسٹی سکیم کے تحت چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے دیں جس کی خاطر اتنا بڑا ہم نے اس سے زیادہ پیسے اخباروں کے اشتہارات کے اوپر حکومت نے لگائے ہیں کہ یہ لوگ ٹیکس دے دیں کسی نے ٹیکس نہیں دیا کچھ ڈھائی میلین سے زیادہ ریٹیل آٹلیٹس ہیں اور پورے پاکستان کے ٹریڈرز کا پورے پاکستان کا صرف اسلامباد لاہور کا اچھی کی بات نہیں کر رہا انکم ٹیکس اگر جمع کر لیں تو اس کی ٹوٹل ویلیو جو ہے ایک عرب سے کم ہے پورے پاکستان کے ٹریڈرز کا اور یہ ہے آٹلیٹس ٹو پائنٹ فائی میلین سے بھی زیادہ تو پاکستان دو چیزوں کی وجہ سے اس وقت کرائیسز کا اشکار ہے ایک ٹیکس اکٹھانا ہونے سے اور دوسرا کرزوں کی مالیت میں بے پناہ ہونے سے تو یہ کرپشن کا ایشو کرزوں کا ایشو اور یہ ٹیکس والا معاملہ اس کو آج کے پروگرام میں ہم دونوں تینوں ایشو اس کو ملائیں گے اسلامباز سٹوڈیوز میں شرکا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ سلمان مجاہد بلوچ صاحب ہیں ایمکی ایم سے شاید خاکان عباسی صاحب ہیں وفاقی وزیری پیٹرولیم پاکستان مسلم دیکھ نواز سے اور اسرد عمر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ویری وارم ویلکم جی تینوں کو آپ سے خاکان عباسی صاحب آغاز کروں گا آپ کا الین جی کا آج جو ڈیل تھی قطر کے ساتھ آپ نے فائنلائز کی اس کی شروعات آج ہوگی اور آپ بتا رہے ہیں کہ کیو فلیکس وہ جو بڑا جہازتہ وہ لگا ہوگا جی بلکل ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہترین ڈیل ہوگی بہت سے حضرات نے بہت سی الزامات بھی لگائے ٹیکنیکل رائے بھی دی کس نے کہا جی کیو فلیکس نہیں آسکتا کس نے کہا جی کچھ پورٹ میں نہیں آسکتا کس نے کہا ٹرمینل ہی غلط ہے کس نے کہا جی لن جی نہیں ہونی چاہیے آج الحمدللہ چار سو ملین کبک فیٹ سے زیادہ لن جی جو ہے ری گیسی فائن ہو کر سسٹم میں آ رہی ہے تو یہ نوردن کا سسٹم آج پین تیس فیصد زیادہ گیس اس کے اندر ہے الحمدللہ بڑی اچیومنٹ ہے اس گورمنٹ آپ کا وہ جو اینگرو ٹرمینل کے اوپر نیاب کی انکوائری تھی اس کا کیا بنا نیاب نے ہم سے کبھی انکوائری نہیں کی ہم سے کبھی انکوائری نہیں کی آپ سے نہیں کی میں نے خود کہا تھا ہماری کمپنیوں سے کوئی ریکارڈ مانگا تھا اور میں نے کہا تھا میں حاضر ہوں کیونکہ میری نگرانی میں سارا کام ہو گئے اگر کوئی مسئلہ ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں حسد عمر صاحب آج میرے خیال میں ساتھ بیٹھے ہیں شاید کا کانب واسی صاحب تو بیسٹ اپرچونٹی ہے الین جی جو ڈیل ہوئی جس طریقے سے ہم انگوار ہیں جو ہمارا ٹرمینل لگا ہوا ہے یہ اچھا رینمنٹ ہے یہ اس میں مسائل ہیں دو چیزیں جی سب سے پہلے تو الین جی بالکل امپورٹ ہونی چاہیے اس سے پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھے پاکستان میں سکر کوئی دو بلین کیو بک فیڈ کا شورٹج ہے تو یہ چار سو جو آ رہا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن کیونکہ دومیسٹک پروڈکشن گر رہی ہے فلیٹ بھی نہیں ہے تو بہت سخت ضرورت ہے کہ امپورٹ کی جائے گیا اس کی ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو دومیسٹک کرزروز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنے کی ابھی جس پیس میں ہم کریں اس سے کہیں زیادہ تیزی سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک ڈیل کی بات ہے جی ڈیل کے اندر دو مختلف پہلو ہیں ایک تو جس طریقے سے جس پروسس کیا گیا وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھا نون ٹرانسپیرنٹ وہ نون ٹرانسپیرنٹ تھا میرے خیال میں اگر اسیمبلی کو کانفیڈنس میں لے لیا جاتا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کیا جاتا تو شاید اس کے اندر کہ آپ مسائل کیا ہیں یہ بڑی براڈ ٹائم ہوگی اس سٹیٹمنٹ ہوگی میں فر ایکزامپل ٹرمنل کی آپ بات کر رہے تھے ٹرمنل اگریمنٹ کی یہ ہم سوال بھی پوچھ چکے ہیں کسی وقت تو پبلک کر دیا جانا چاہیے کہ اس کا جو چار سو ایمیس سی ایف ڈی جو ہے جس کو حکومت گارنٹی کر رہی ہے اس گارنٹی تھروپوٹ کے اوپر جو ریٹ آف ریٹن بنتا ہے وہ کیا ہے میری کیلکولیشنز کے مطابق وہ جو آئی پی پیس کا جو بہت ہائی ریٹ آف ریٹ آف ریٹن ہے گارنٹی ریٹ آف ریٹن دنیا میں ایسا ہوتا نہیں اس سے بھی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جو آئی پی پیس کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ کپیسٹی بڑھاتے ہیں تو صرف ڈیڑھ پرسنٹ جو ہے وہاں تک تو آپ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو کلاو بیک ہوتا ہے پھر وہ ریاست کو فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ دو سو ایمیس سی ایف ڈی کی اور گنجائش ہے جو ہم تو سپیکویلیٹ ہی کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو ڈاکیمنٹس فائنل آ نہیں رہے وہ سارے کا سارا کریڈنٹ جو ہے وہ ٹرمنل آپریٹر کو جائے گا تو عوام کے پوائنٹ آف یو سے یہ ٹیکسپیئر کے پوائنٹ آف یو سے یہ اچھی ٹرانسیکشن اچھی ڈیل نہیں ہے پھر اس کے علاوہ جو انٹرمیجیٹ جو جن کے ریٹس آف ریٹرنز دیے گئے ہیں پی ایس او ہے جو ہینڈل کرے گا جو گیس کمپنیز ہیں وہ بھی میرے خیال میں ایکسیسیف ریٹرنز ہیں اور ایز ای ریزلٹ جو اس سکت پرائسنگ آ رہی ہے جو ایمپورٹ پرائس ہے ایل این جی کی اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے لینڈڈ پرائس اور ڈیلیورڈ پرائس کے اوپر تو آپ کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آئے گی اینڈ یوزر کو کتنی زیادہ کاؤس کرے گی اینڈ یوزر کو جی شاید خاکانہ باسی صاحب ایکزیکٹ نمبر بتا سکتے ہیں بھر ہمیں یہ پتا ہے کہ پہلے گیارہ ڈالر کے اوپر ریکویسٹ کی گئی تھی ایل اینڈ پرائس نے وہ کٹ ڈاؤن کر کے ساڑھے آٹھ یا نو ڈالر کر دی گئی تھی تو اگر پانچ ڈالر سوا پانچ ڈالر کے قریب کیونکہ تیرہ پرسنٹ اور برنٹ ہے اس کے اوپر اگر وہ لینڈڈ آ بھی رہی ہے تو اس کے بعد جو اس میں تقریباً ساٹھ فیصد سے ستر فیصد کا اضافہ ہو رہا ہے شاید خاکانہ باسی صاحب دونوں سوالوں کا پہلا ٹرمینل کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھایا اس کی بتا دیجئے دیکھیں ٹرمینل جو تھا یہ ایک بیڈ کے ذریعے بی او ٹی پراسس پہ بنایا ہے ریٹ اف ریٹرن اس میں نہیں ہوتا یہ بیڈر خود ریٹرمن کرتا ہے میرا ریٹ اف ریٹرن کیا ہے یہ حسد عمر صاحب اسی کمپنی کے سی او رہے چکے کمپنی نے ایکوٹی بیسٹ ٹرمینل لگایا اگر آپ اس پہ ریٹ اف ریٹرن لیں شاید دو پرسنٹ بھی نہیں بنے گا تو جب آپ برحال تو بی او ٹی بیسٹ پر ہم نے بیڈ کروائی کہ ٹولنگ فی کیا ہوگی اس میں کوئی ریٹ اف ریٹرن کا پرامس نہیں ہے جیسے آئی بی بی مورڈ میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو دو بیڈز آئیں تری سٹھ 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 کا لیول آئیس ٹیلیف ہے جو ایف ایس آر یو بیسٹ ٹرمینلز میں دنیا میں سب سے کم ہے پینتیس ٹرمینلز ہیں ہمارے پاس سب کی لس موجود ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا جو ایشو ہے کہ اسیمبلی کو کانفیٹس میں نہیں لی گیا بدقسمتی سے پی ٹی آئی اسیمبلی میں کافی عرصہ نہیں آئی میں نے دو خط ہر پارلیمنٹی لیڈر کو لکھے انکلوڈنگ عمران خان کہ آپ کے پاس کوئی نالیج ہو کوئی پتہ ہو کیونکہ قومی مسئلہ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کوئی جواب نہیں آیا چھے ڈیویٹس اس کی سینٹ میں ہوئی چار دفعہ اسیمبلی میں ایشو ریز ہوا ہم نے ہر جگہ جواب دیا ہر سٹینڈنگ کمیٹی سینٹ قومی اسیمبلی میں اس کا جواب دیا گیا ہر پارٹی کا آدمی ہوا موجود ہوتا ہے جو نالیج ہمارے پاس تھی جو ہم کر رہے تھے ہر ایک کے سامنے رکھی جس دن کتر کا کانٹرٹ ابھی سائن نہیں ہوا تھا اس سے پانچ دن پہلے چیز مزاری صاحبہ موجود تھی میں نے اس کی تمام ڈیٹیلز کانٹرٹ کی وہ بھی رکھ دی پیپرا کی ویب سائٹ پر ٹیمیلل کا کانٹرٹ موجود ہے کوئی ٹرانسپیرنسی کا ایشو نہیں ہے سلمان صاحب سے پوچھ لیں پھر میں آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں آپ سلمان صاحب آپ کے بھی کچھ ہیں اس پر تحفظات یہ جو ہم نے تیہ پائے کوئی ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں یا بہت اچھا اٹھینجمنٹ بہت شکریہ نظیم صاحب میرے ساتھیوں کو اور میمانان کو جہاں سیفور ایمان ہوگا وہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی سیفور ایمان ہے اس میں؟ بالکل سیفور ایمان جو ہے کے چکے ہیں کہ جی میں پاکستان میں کتر ہے ان کا نمائندہ ہوں اس میں اور پھر میان صاحب کا وہاں پر جانا کتر میں اور اکیلے جانا اور ڈیل کو فائنل کر کے آ جانا یہ شکو شبات کو جنم دیتا ہے حسد عمر صاحب نے بڑی ٹیکنکل ایٹیز بتائی انہوں نے بتائی خاکن صاحب نے بتائی لیکن ہمیں یاد ہوگا آپ کو بھی کہ پی بس پارلی کے دور میں بھی یہاں پر بڑے بڑے جہاز آئے تھے لوڈ شیڈنگ کو کابو پانے کے لیے اس کا کیا نکلا؟ کرپشن کے میگا اسکینڈر نکلے اور آج تک جو ہے نیب ان پر انکوائری کر رہی ہے جس میں ہمارے دو وزرائیزم کے نام بھی شامل ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپرینسی نہیں ہے خاکن عبادی صاحب نے ایسٹرننگ کمرٹی میں بتایا ہوگا اسمبلی میں بتایا ہوگا لیکن وہ شاید وہ حکومتی ارکان کو بھی جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کے اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ شاید کا کام باسی صاحب کو بھی نیپ پگڑ سکتی ہے میں حاضر ہوں میں اس پہ نہیں جا رہا میں اس پہ جا رہا ہوں کہ نہ ہی اپوزیشن کو مطمئن کر سکے ڈیبیٹ میں ایسٹرنگ میں نہ ہی اپنے آرکنے پارلیمنٹ کو کر سکے ہماری بہت سی کیوریس تھی بہت سی ہمارے سوالات تھے جن کے جوابات ہمیں نہیں دیئے گئے بھی ان کے اپوزیشن میں بات کر رہا ہوں لیکن ٹرانسپرینسی کا جانتک سوال ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کیونکہ دیکھیں کیک بیک اور کمیشن تو پاکستان میں ایک ربایت بن چکی ہے اور یہاں پہ حسین نواز صاحب ہیں یہاں پہ سلمان شہبہ صاحب ہیں یہاں پہ حمدہ شہبہ صاحب ہیں ان کے نام آپ نے کھولی ہے سر اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ ریکوڈک کا جو آپ کا بلوچستان کا جو منصوبہ ہے اس میں پیچھلے کچھ سال پہلے ایک بڑی گردی شویدی خبریں کہ حسین نواز صاحب نے چاہید اسرائیل میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ عوام کو اس کا کیا بینیفٹ ملتا ہے میرے خیال میں ریکوڈک کا جواب دے لیں پھر میں اسرد عمر صاحب سے پوچھوں گا آپ کی وزارت میں میرے شاہد چیزیں آتی ہیں یہ پیٹرولیمنٹ نیچنلل جسورسز کچھ ہے اسی دیکھ میں حسین نواز صاحب بھی آیا ہے کسی دیکھ میں بڑے دور کی سجی ہے دیکھیں نا حسین نواز صاحب بھی لے آئی ہے کوئی ایک کا ریکوڈک بھائی ریکوڈ دیکھ تو بھی ڈیویلپ ہی نہیں ہوا اس کی آرمیٹریشن چل رہی ہے مشلے چھ سال سے تو وہ آرمیٹریشن کا ایشو ہے اس میں کسی نے کیا کرنا ہے وہ پروینشل گورنمنٹ کا ڈبین ہے سردل گورنمنٹ کا ہے ہی نہیں ہم تو پروینشل گورنمنٹ کو اسیسٹ کر رہے ہیں آسید نواز صاحب جی صاحب تین چیزیں کوئیکلی میں بول دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیفر ایمان صاحب کا جواب ہو رہے تھے نا پریشان ہو رہے تھے میں نے کی تھی پریس کانفرنز آج سے ڈیرھ سال پہلے جس وقت پورٹ کاسم کے اوپر جو پاور پلانٹ لگ رہا تھا اسید کے سیفر ایمان صاحب اس کے اندر انبولڈ ہیں اس ایریا کے اندر پورٹ کاسم اور ویسینٹی کے اندر اس پروجیٹ کو سیفر ایمان صاحب کا پروجیٹ کہا جاتا تھا فواد حسن فواد کے پاس سے سیدھے پرائمیسٹ ہاؤس سے فون کالز آتے تھے اپروولز کرانے کے لیے اور ہمیں جواب یہ ہسک کے ٹالا گیا تھا اب پبلکلی وہ ہو گیا کہ سیفر ایمان صاحب اس میں انبولڈ ہے اب وہ کہتے ہیں بڑی اچھی انویسٹر لارے تو پہلی بات ہے دوسری بات جہاں تک بیڈنگ کی بات کریں بلکت صحیح کہہ رہے یہ الان جی کمپنی ہے جو اس وقت امپورٹ کری یہ میری بنائیوی کمپنی ہے ٹھیک ہے جی پورٹ کاسم کے اندر ہی انگرو اس سے پہلے انگرو ٹرمینل آپ کی بنائیوی کمپنی کیمیکل ٹرمینل سر بن جو میرے وہ پروجیکٹ کے اوپر میں نے ہاتھ سے کام کیا کوئی گیرنٹی تھوپورٹ نہیں تھی ٹیکس پیر کا ایک پیسہ بھی اٹریسٹ نہیں تھا اور اس کا ریٹ آف ریٹرن جو اسے آدھا بھی نہیں جو بھی مل رہا ہے جہاں حکومت ٹیکس پیر کے خرچے کے اوپر گیرنٹی کرتی یا تھوپورٹ وہاں ریٹ آف ریٹرن کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے یہ بلکل غلط فیصلہ ہے کہ گیرنٹی کریے مطلب یہ کہ لوس ٹیکس پیر کا اور منافع پرائیویٹ انویسٹر کا بلکل غلط ہے اگر منافع ہو گیا تو کمپنی کا لوس ہو گیا لوس ہو گیا تو ٹیکس پیر کی جو ٹرمنل اس وقت استعمال ہو رہا ہے اس ٹرمنل میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور کنسپچل میں بتا رہا ہوں اگر غلط بات ہے تو بتا دیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے کیا یہ جائز ہے ٹیکس پیر کے ساتھ کہ نقصان ہو تو آپ کی جیب سے منافع اس کے اوپر جدنا بھی ہو انویسٹر کی جیب میں ایک وہ اور بڑا ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر پر ڈے اگر نہ بھی یوٹلائزیشن ہو تو پھر بھی آپ نے دینے ہی دے رہے ہیں دیکھیں وہی تو میں بول رہا ہوں نا اسی کے تو گیرنٹی کرنی کی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پری ڈیٹرمنٹ ہو اس سے کم نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ انویسٹمنٹ کرنے کیلئے کہہ رہے ہیں اس کے واحد کلائنٹ آپ ہیں ایسا ہونا چاہیے لیکن نہیں پاکستان کے ٹیکس پیئر کے ساتھ یہ زیادتی ہے آخری چیز جو ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے تھے شیرین مزاری کو کانٹریکٹ بتایا گیا اس وقت پاکستان میں الینجی آتے ہوئے آٹھ ماہ ہو چکے تھے کوئی بھی کانٹریکٹ چاہے وہ پی ایس او کو چاہے وہ ٹرمنل کا ہو چاہے وہ ڈسٹیبوشن کمپنیز کا ہو ان میں سے ایک کانٹریکٹ بھی اسیمبلی کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ یا قوم کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا یہ آفٹر دفیکٹ ڈسکلوشرز ہیں میں پھر بھئی کہوں گا میں نہیں لگاتا الزام میں ناشاید کھا کانٹریکٹ پہ لگا رہا ہوں نہ کسی کے پر الزام نہیں لگاتا وہ نیپ کا کام ہے وہ جانے لیکن میں پھر بھئی کہوں گا جس طرح پی آئی کی کمیٹی بنائی ہم نے وہاں سپارشاد رکھ دی آپ ہندوستان کی نہیں ہم ہندوستان کی نہیں ہم آپ کو سپارشاد رکھ دی ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو کوئی اچھی چیز مجھ جاتی ہے اس میں تو کوئی مزاکہ ہے نہیں ایسید عمر صاحب کو بلائی میں ماغرت سے کہوں گا اگر ایسید عمر صاحب کی ایک بات بھی ٹھیک ہو تو میں حاضر ہوں دوسری بات یہ ہے ایک کمیٹی میں کریں تیکس پائنڈنگ کمیشن منا دیں انہوں نے ایشو ریز کیا انہوں نے ایشو ریز کیا اسیمبلی میں دوسری مستر شفقت محمود صاحب آئے انہوں نے پانچ سوالات کی مطمئن ہوگا چلے گئے وہ ریٹر اور ریٹرین کی بات کرنے وہ کہتے ہیں لاؤس ہوگیا تو ٹھیک 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 کوئی لاؤس منافع ہوگیا تو کمپنگ گا کی بات نہیں ہے نہ ان کا لاؤس گارنٹیڈ نہ پرافٹ گارنٹیڈ ہے انہوں نے آپریٹ کرنا ہے ہمیں سال کا تین ملین ٹان ری گیسی فائے کر کے دینا ہے ان کا فائدہ ہوگیا تو ان کا نقصان ہوگیا ہمارا اس نے فائدہ نقصان نہیں ہے آپ دونوں بیٹھ کے آپس میں تیہ کریں ہم نے تیہ کرتے میں ان سے گدارش کروں گا یہ جنرل موشن موو کر دیں میں اپوز نہیں کروں گا سپیکشل کمیٹی بنا لیں جتنے ہفتے کی ڈیبیٹ چاہتے میں حاضر ہوں آساند عمر صاحب کل صبح موو کریں گے جی کل موو اس کے اندر ہم یہی ریکمینڈیشن کریں گے کہ یہ تمام موائدے ان کی ایویلیشن کر لی جائے ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے ساتھ آپ کو اتفاق ہے جی سے میں سو فیصد سینٹ کی بنا لیں خاکن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہفتے کی ڈیبیٹ کے لئے تیار ہوں لیکن اس ڈیبیٹ کا پھر پوزیٹیو آؤٹکم بھی آنا چاہیے ایسا نہیں کہ وہ رول آؤٹ کر دیا جائے سب پوزیٹیو آؤٹکم بھی لگا رہے ہیں سلمان صاحب جو کرپشن کے ایشیوز ہیں اس میں کئی چیزیں سامنے آئیں میرے پاس آج بھی جو تفصیل ہے نیب کے کیسیز کی اس میں انہوں نے ڈاکٹر آسم کا ایک اور ریفرنس کھول دیا ایک اس میں وہ آمر لطیف صاحب ہیں وہ آرنج لائن کے بھی کانٹریکٹر ہیں لیکن یہ جس کیس میں انہوں نے پری بار گین آج منظور ہوئی ہے وہ فیصل آباد کا ایک کیس تھا آرنج لائن میں بھی یہی کانٹریکٹر ہے آمر لطیف صاحب شامل ہے سب سے پیدا تو اور میٹرو کی بھی تحقیق ہو رہی ہے مجھے جو سب سے بڑا اعتراض ہیں ہماری یہ بڑا شور مچا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنے کرپ لوگوں کو سزا ہوئی ہم بڑا شور مچا جاتا ہے کسی کو بھی نہیں جب تک نیپ میں یہ شیک موجود ہے یہ سیکشن موجود ہے کہ پلی بارگین کا ہوتا کیا ہے اس میں کہ کوئی آدمی دس ارب کی کرپشن کر لیتا ہے بیس ارب کی کر لیتا ہے ایک کمیشن تے کر دیا جاتا ہے پچاس پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ وہ آپ دے دو آپ کے تمام معاملہ رائٹ اوف ہو جاتے ہیں اس ملزم کو جو مجرم بننا چاہیے اس کو جو ایک کلین چیٹ مل جاتا ہے نیپ بڑا شور مچاتا ہے کہ ہم نے دو سو بائیس ارب روپے ریکاور کر کے خزانے میں جمع کرائے ساتھ ہی ساتھ نیپ کے افسران کو بھی کمیشن ملتا ہے کتنا کمیشن ملتا ہے نیپ والے تو کہتے ہیں اگر آپ نیپ کا کامل میں اگلی دفعہ لے آؤں گا اس میں آپ کو پورا بتا دوں گا ایسی چیزیں بھی لے آؤں گا جو نائنٹی نائن سے چلا آ رہا ہے اگر حکومت چاہے کہ یہ پلی بارگین کی شرط کو اگر ختم کرے اس کا کوئی بل لے آئے وہ تو بل دوسری تیاری کر رہے ہیں کہ اس کی پرور کٹے جائیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے لیکن پڑ تو کٹ نہیں سکیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں اچھا جو پنجاب کی طرف معاملہ کہ اب آپ نے ڈاکٹر آسم کا ذکر کیا اب وہاں پہ شرجل میمال آگئے ہیں پیر مزر آگئے ہیں وہاں ملکانی صاحب آگئے ہیں وہاں پہ وزیر تعلیم آگئے ہیں سب آگئے ہیں اسی طرح پنجاب کی طرف معاملہ جا رہے ہیں پنجاب میں کس کے خلاف اب رانہ شہود سے ہوتے ہوئے زہین قادری زہین قادری سے ہوتے ہوئے حمزہ شہباز کی طرف جا رہے ہیں ایک مثال میں آپ کو دیکھوں یوت فیسکی وال جو ہوا تھا اس کے اوپر بڑی ٹھیک تھا قسم کی تحقیقات ہو رہی ہے اورنج ٹرین میں جو ہے سی پیک کے دس عرب اٹھا کے جو ہے اورنج ٹرین میں ڈال دیئے گئے اس کے علاوہ بھی جو بھکی پاور پلانٹ سی پیک کے پیسے اورنج ٹرین میں کیسے جا سکتے ہیں سر میں کوٹ کر رہا ہوں خاجہ حریس کو جو ایڈوکر جنرل ہیں انہوں نے لاور ہائی کوٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ دس عرب روپے اورنج سی پیک کے اٹھا کے اورنج ٹرین میں ڈال دیئے گئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب یہ مائدہ سائن ہو رہا تھا اس وقت سین کے لئے بھی بلو لائن تھی بلو ٹرین تھی لیکن وزیر آرہ سین کو نہیں بلائے گئے میں آگے بڑھتا ہوں بھکی پاور پلانٹ جس کو نواز شریف صاحب نے کہا پشپن عرب کا ہم لے آئے پچھلے ہفتے آبی شہر علی نے کہا جی نوے عرب کا ہو گیا اس طرح نندیپور پاور پلوجیک اس طرح سے آپ کے میٹرو ٹرین ایسے کئی منصوبہ آپ کا روٹی سیسی روٹی کا منصوبہ تمام چیزوں میں ترم نیب جا رہا ہے اور اب یہ آپ نے کہا تھا چھوٹے چیتروں پر ہاتھ ڈالا جائے چھوٹے چیتروں پر ہاتھ ڈال کے جی بڑے مگرمچ کی طرف جائے جا رہا ہے اس لئے تو شور مچائے اس لئے چیخیں نکل رہی ہیں مگرمچ پکڑا جائے گا بڑا اب سر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو determination ہماری فورسز کا ہے جو determination ہمارے آرمی چیف کا ہے جو determination ہماری establishment کا ہے آپ کمال کی بیسے باتیں کہتے ہیں آپ نیب کی ہم بات کر رہے ہیں کروکشن کے خلاف کاروئی کی اور آپ کہتے ہیں کمال کا determination آرمی چیف کا سر دیکھیں ضرب عذاب میں اب سب کچھ کور ہو گیا نا سر یہ نیشنل ایکشن پلان بنا اس کے بیس نکاتے ایک نکتے پر عمل ہوا آرمی کی کورس بن گئی باقی نہیں ہوا اگر سیبل حکومت کو کام تھا اگر وہ عمل کر لیتی تو اسٹیبلشمنٹ ضرورت نہ پڑتی اور میں آپ کو بتا ہوں کروکشن سے خاتمہ آرمی چیف نے کرنا ہے سر نہیں اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے لیکن اس کے بیچے اسٹیبلشمنٹ سیبل حکومت نہیں ہے اور یہ چیرمن نیب کمروز زمہ یہ وہ چیرمن نیبے جس نے جولائی دوہزار پندرہ میں ایک سو پچاس بہا سر طاقتول لوگوں کی لیس پیش کی تھی سپریم کورٹ میں جس میں حاضر سرویس وزیر آزم حاضر سرویس وزیر آلہ پنجاب حاضر سرویس وزیر خزانہ وہ بڑے بڑے لوگ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں گی یہ جنرل ہامی صاحب اتنی ہوگا انہوں نے اپنا کام کرنا ہے کرپشن کو اور کرپ لوگوں ختم کرنا ہے دیشتگرد 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 ختم کرنا ہے اور ایمکیومن کے ساتھ ہے ساتھ تھی ساتھ رہے گی فوج کے ساتھ ہے یا کمرز مہان کے ساتھ ہے نہیں جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ ہے کھلا نارا کرپشن کے خلاف بریک لے لیں بریک کے بعد اصل دومر صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ انہوں نے بعض فگرز ایسی بولی ہیں کہ سی پیک کے پیسے وہ اورنج لائن میں چلے گئے یہ پوچھنا پڑے گا اس کی اوزاد لینی پڑے گا بریک لے لیں ہمارے ساتھ لئیے گا مازی میں جو اگر کوئی کام ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے مستقل میں بھی وہی ہو پہلے پرویز مشرف کا دور تھا عاصف زرداری کا دور تھا نیب والوں کو یہ پتہ بھی ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اب نواز شریف کا دور ہے اب کرپشن کا دور نہیں ہے جی ویلکم بیک مشاہد اللہ صاحب نیب کی اوپر نون لیک والے خوش نہیں ہیں زیادہ کبھی تو پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم پر نہیں کارٹرے ناخون تراشنگ کے اور مشاہد اللہ صاحب وہ آج اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں اصرد عمر صاحب جہاں سے چھوڑا تھا وہیں لاؤں گا اورنج لائن میں کیا ایشیوز ہیں سر سر اورنج لائن پہ آپ کو خوشی ہوگی سنکے کہ یہ پارلیمنٹ جہاں پہ ہمیں بار بار آنے کہا جاتا ہے ایڈجرمنٹ موشن ڈال دو یہ دا ہم نے ایک پریبلیج موشن ڈالی کہ اورنج لائن کا فلور او دا ہاؤس پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا تو سی پیک سے تعلق ہوئی نہیں میرے پاس کوپی موجود ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں کوئی اور چاہیں جتنے بھی لوگ جنہوں نے ملٹی پارٹی کمیٹی اٹینڈ کی تھی یا اس سے بہلے وزیر آزم ہاؤس میں ایسن اقبال صاحب کی بریفنگ دیکھی تھی ان سب کو پتا ہے کہ سی پیک کے پروجیکس کے اندر اورنج لائن ٹرین دکھائی گئی تھی مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں نے وزیر آزم سے سوال پوچھا تھا کہ یہ بتا دیں کہ اس کا کون سا سرہ چائنہ سے ملتا ہے جس سوقت تو پریشر آیا میں نے کیا جواب دیا اس سوقت انہوں نے کہا کہ یہ تو پنجاب گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے جو زیادہ تر پیسہ ہے سی پیک کا وہ کرزیں ہیں جو چائنہ سے آ رہے ہیں اس میں تو زیادہ تر پروجیکس پرائیوٹ سیکٹر کے پاور کے تو حکومت کا پیسہ تو سی پیک کے جو پروجیکس ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا تو بہت کم پیسہ ہے سی پیک میں پروجیکس کا مطلب ہے کہ آپ نے جوائنٹ جو کمیٹی بنائی بھی ہے کمیشن بنائی بھی ہے پاکستان اور چائنہ کا اس کے اندر پروجیکس ڈال گیا اس کو پریورٹی مل گی اس کے لیے کرزیں ریج ہو گئے وہ کرزہ جو ہے جس طریقے سے پرائیوٹ سیکٹر کے پروجیکس کیلئے آ رہا ہے اسی طریقے سے چائنہ سے کرزہ آ رہا ہے اس کا اور جیسے میں نے کہا میرے پاس تو ریٹن ابھی تک موجود ہے انہوں نے سکرین پہ بھی دکھایا تھا پر کوپیاں بھی ڈسٹریبیوٹ کی تھی تو اب مجھے بتا دیں یا ایسے نقبال جھوٹ بول رہے تھے یا ابھی فلورو دا ہاؤس کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے لیکن یہ ہمارے پاس دستاویزی اپنا ایویڈنس موجود ہے کہ حکومت کے ریلیونٹ منسٹر نے خود ہمیں دیا وے کہ سی پیک کا حصہ ہے اچھے یہ تو ظلم ہے ابھی انہوں نے کہا کہ سی پیک کے دس عرب اس میں ڈال دی ہیں تو پھر تو وہ سی پیک کا حصہ ہوا میں آپ کی طرف آؤں گا خانباسی صاحب دس عرب نہیں ہے وہ ایک سو ساٹھ عرب روپے جو سارے کا سارا ہے وہ سب سی پیک کا حصہ ہے سب سی پیک کا حصہ ہے ابھی ہمیں ایک لہور سے وہ عمرانہ اٹیوانہ ہیں وہ اس پروجیکٹ اوپر کام کر رہی ہیں جن کا خیال ہے کہ یہ لہور کی شکل بگاڑنے والا ہے یہ پروجیکٹ وہ کہتی ہیں کہ پنجاب کے بہت سے جو بڑے اسینچل پروجیکٹس ہیں جس میں سولر پینلز کی پرویین ہے اجالہ پنجاب پروجیم ہے نیو انیشیئیٹیو ہے ڈسٹک گورنمنٹ کا اگری کلچر میکنیزیشن پروجیم ہے ایکسٹینشن سروسیز ہے سیف ڈرنکنگ وارٹر کا پروجیم ہے پھر اس طرح یوتھ لون پروجیم ہے ہیلتھ انشیورنس سکیم ہے اس سے پیسے نکال کے کوئی دس بارہ چودہ روپیہ وہ ہم نے اورنجل آئین پر لگا دیا یہ تو طریقہ کا درست نہیں ہے آپ کے ٹو پائنٹ فائیو ملین پنجاب کی بچے آؤٹ آف سکول ہیں جن کی ان کا اسٹیمیٹ سوجیسٹ کرتا ہے کہ فارٹی فور بلین میں وہ سارے بچوں کو ہم ایک سال میں سکول بھیج سکتے ہیں اور ہم ایک سو باستیٹھار روپیہ اس پر لگا رہے ہیں کوئی کام کرنا بھی درست نہیں ہے چار سبیں چار چار سبیں باقی تین کیا کام کر رہے ہیں پنجاب کیا کر رہے ہیں سب کے سامنے ہیں ری اپروپریشنز ہر گورنمنٹ کرتی ہے ری اپروپریشنز کیا مطلب نہیں کہ آپ نے وہ ایبیڈنس کر دیا جن کا آپ نے ذکر کیا سولر ہو یوث انیشیٹیو ہو ہیلتھ انچورنس ہو سیف رنکنگ وارٹر ہو یہ بھی سب پنجاب گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں یہ ختم نہیں ہوئے تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ سپنڈنگ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے آپ پہ یہ اپروپریشنز کر لیتے ہیں آپ اس کو لیپس نہیں ہونے دیتے ہیں کے پی گورنمنٹ کے ساٹھ فیصد فنڈ ڈیویلیمنٹ کے لیپس کرائے اس لیے یہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے مجھے یہ دونوں ذرات بیٹھیں یہ کہہ دیں جی اورن لائن نہیں ہونی چاہیے گرین لائن کون فنڈ کر رہا ہے سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی وہ بھی فیڈل گورنمنٹ کر رہی ہے آپ کے سامنے ریکارڈ ٹائم میں میٹرو بس بنی رالپنڈی اسلام آباد نے میرے کال میں تو ویسے آپ نے کافی زیادتی کی اس کو پر پچاس عرب لگا کے پتہ نہیں آپ براہ نہ مانی گا جب آپ کے پاس چیلنج ہو جو ڈیڑھ لاکھ آدمی روز سفر کیے اس کا زیادتی جب آپ کے پاس 2.5 ملین سڑکوں پہ بچے ہوں جو آٹ آف سکول ہوں تو پھر آپ ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ جب آپ خوشی سے بتا جائیں کہ ہم نے آرنج لائن کے لیے یہ فیصلہ کیا آپ کسی پرائیٹیز آپ کی درست نہیں ہیں میں صرف پرائیٹیز بالکل درست ہیں ان بچوں کے لیے پروگرام ہو رہا ہے دیفیڈ کا سب سے بڑا پروگرام جو ہے پنجاب کے اندر ہو رہا اور سکسیسفل ہے اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے وہ کیس سٹڈی بنی ہے تو دیفیڈلی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر چیز ہر فیصلہ درست ہے لیکن فیصلے ہو رہے ہیں کام ہو رہے ہیں موقع پر نظر آتے ہیں اور عوام دو اتار اٹھار میں فیصلہ کر لے گی بتائیے بلوچتا عوام فیصلہ کر لے گی ہم نہیں کہہ رہے کہ نہ ہو میٹرو بس ہونی چاہیے ہم نہیں کہہ رہے لیکن پہلے آپ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں پہلے آپ بے روزگاری کا خاتمہ کریں پہلے جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان کا خاتمہ کریں دیشک دردیہ خاتمہ کریں لوگوں کو یہاں پہ روزگار دے دیں امن دے دیں چین دے دیں پینے کا صاحب پانی موجہ کر دیں اس کے بعد آپ بنائیں ہم نہیں کہتے ہیں لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ اس تمام چیزوں کے پیسے اٹھائے کہ اگر آپ صرف شیرشاہ سوری بننے کا آپ کو اتنا شوک ہے جس نے جی ٹی روڈ بنائی تھی سترمی صدی میں آپ چاہیں کہ میں بھی تاریخ میں ہمار ہو جاؤں صرف میٹرو بس بنا کے اور ہم ٹرین بنا کے اور عوام کے پیسوں پر جو ٹیکس کا پیسہ عوام دے رہی ہے اس کے پیسوں پر اب دیکھیں گرین لائن کی بات کی یہاں پر اب کہاں میٹرو بس لاہور کے اسلامباد کے کہاں گرین لائن اگر آپ اس کے فیگرز نکلوا لیں گے کتنا ڈیفرنشیٹ ہے اس میں کتنا کمپیریزن ہے میٹرو بس میں تو آپ ساٹھ ارب دے رہے ہیں پیچھتر ارب دے رہے ہیں پچاس ارب دے رہے ہیں گرین لائن کے لئے آپ نے کیا رکھا ہے اور یہ صرف ایک حال نہیں ہے اپنا ندیم ملک صاحب آپ کا جو پورٹین شپنگ کا وزارہ ہے جو کیپیٹی کا ادارہ ہے آپ کا اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہماری سٹینڈنگ کمیٹی وہاں گئی تھی پچھلے پانچ سال سے کیپیٹی نے اپنا ایکسٹینڈنل آڈٹ نہیں کرایا جو کہ بہت بڑا ایک میگا سکینڈل ہے اور وہاں پہ جو چیئرمن کیپیٹی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ایچ آر مینیجر بیٹھا ہوئے ہیں ارباب انیس بیٹھا ہوئے ہیں دیگر افسران ہیں میں تو بلکہ نیپ سے یہ گزارش کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کروں گا ذرا اس طرف بھی جائیے اور ان کے جو وزیریں محصوف ہیں میں ان کا مطلب تنقید نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ کمیٹی کی میٹنگ میں تو نہیں آتے پارلی میٹ بھی بہت کم آتے لیکن جو ہے مہینے میں تین ہفتے جو ہے کراچی گزارتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ شیپ میں بیٹھ کے کیپیٹی سے بیٹھ کے جو ہے کراچی پورٹ سے بیٹھ کے جو پورٹ کاسم جاتے ہیں تو یہ تو معاملات ہیں اس میں خرابی والا ان کا انصر کہاں آتی خرابی والا اپنے من پسند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے وہاں آپ دیکھیں دیپ سی پہ وہاں پہ وہاں پہ ہوئے اسرد عمر صاحب کو پتا ہے وہ جو کونٹریک میں کیا وہاں پہ خرابیاں ہوئی ہیں ایکسٹرنل آڈٹ نہ کرانا کیا خرابی ہوئی ہیں سر ایکسٹرنل آڈٹ نہ کرانا سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے آپ کن چیزوں کو چھپنا چاہ رہے ہیں کیا کیا خرابی ہوئی ہیں سر میں دوسری بات میں بعد آتا ہوں پہلے ذرا میٹرو بس اور ان کی بات کر لیں آپ تو اسلامباد رہتے ہیں اورنٹرم آباد میں آتے ہیں کوئی سیکٹر ہے اسلامباد کا جو پانی کے لیے نہیں ترسرہ آپ رورل ایریا کے اندر جائیں اور وہاں پہ پکی گلیاں نہیں ہیں بچے یہاں پہ کوئی پینتالیس سے پینسٹھ ہزار کا ایسٹیمیٹ ہے بچے جو سکول میں ہونے چاہیے اسلامباد میں سکول سے باہر پنجاب میں 2.5 ملین بچے ہیں اور جہاں تک شاید کا کاناباسی ساتھ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں کرنا تنقید ہوتی سر میں نے پروگرام یہاں سے شروع کیا تھا یہ کر رہے ہیں پروجیکٹ الین جی کا میں نے کہا بلکل ہونا چاہیے ہم ہر چیز کی تنقید نہیں کرتے لیکن ڈائی کروڑ بچہ اگر پاکستان کا اور ایک کروڑ دس لاکھ بچہ پنجاب کا سکول سے بھار ہوگا اگر پینے کا صاف پانی نہیں ہوگا ہسپتالوں کا حالت خراب ہوگی لوگوں کو دروزگار نہیں مل رہا ہوگا تو معذرت سے ہمارے خیال میں یہ اچھا استعمال نہیں ہے پیسے کا بلکل آپ الیکٹو کے ہیں جامر جی کریں لیکن تنقید ہمارے حق بنتا ہے یہ بلکل ایسی بات ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے سکول نہ جا رہا ہو آپ کی بیٹی بیمار ہو آپ اس کو ہسپتال نہ لے کے جا رہے ہو اور آپ ایک کرولا خرید کے لے ہیں اور آپ بولے کرولا میں کیا خرید ہے ایسی چلے گئے لوگ اچھے طریقے سے بیٹھیں گے آخری چیز اورنج ٹرین کے اوپر میں بول دوں فارق سلیم کا آرٹیکل پڑھ لیں ان کی آداد و شمار جو بھی تر گورنمنٹ نے کسی نے جو لائے نہیں ہے سالانہ چوبیس ارب روپے کا نقصان ہے اورنج ٹرین کے اوپر چوبیس ارب روپے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ریاستی اداروں کو بیچنا چاہیے کیونکہ ان میں نقصان ہو رہا ہے اور آپ نئے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں نقصان سے یہ ہے کہ سبسیڈی آپ نے دینی ہے وہ آپ میٹرو پر بھی دے رہے ہیں تو بھائی اگر سٹیل مل پر نقصان وہ خراب چیز ہوتی ہے زفید ہاتی پال دیں آپ زیادہ دیار فورڈ نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے اگر وہ زفید ہاتی اورنج آتی ہے نندی پور نندی پور ایک سے آخری چیز نندی پور جو ہے اس کے آج آپ نے پڑھ لی نا نپرا نے چار اشاریہ چار ارہ روپے ڈسالاؤ کر دیئے کیونکہ سب سے مہنگا پلانٹ چلا رہے ہیں اور ایفیشن پلانٹ بند رکھے میں صرف اس لیے کہ غلطی نہیں ماننے کو تیار گیا غلطی کر دی ہے ہم نے نندی پور کو ٹھیک نہیں بنایا ابھی تک ایفور ٹی پی تو اس کا ریپلیس سفید ہاتی سر شاہد کا کانسا دیکھیں میں تو بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ تمام ایشور صوبوں کے ہیں ہیلتھ ہو ایڈوکیشن ہو پرانسپورٹ ہو وفاق تو یہ تو سب ڈیوال ہو گئے ہیں اب صوبوں کا کمپیرزن آپ کر لیں انپیپیرنٹ کمپیرزن کرا لیں کسی سے ان کی بھی حکومتیں رہی ہیں ان کی بھی آج بھی حکومت ہے ہماری بھی حکومت ہے الحمدللہ پیسے سب سے کم پر کیپٹا پیسے پنجاب کو ملتے ہیں آپ موقع پر کام دیکھ لیں کسی شعبے میں پنجاب آج کمپیر کر سکتا ہے تمام صوبوں سے کم پیسے لے کر سب کو پتا ہے پنجاب نے اپنا شیئر کم کر کے اس دوسرے صوبوں کو دیا پانی کا ہوا کم کر کے دیا تو آج بنیادی بات یہ ہے بلکل تنقید آپ کریں مجھے یہ کہتے ہیں باب میں بنائیں چیزیں سب اکٹھی چلتی ہیں آپ کسی بھی شعبے میں اتنا پیسہ نہیں پھینک سکیں وہ ابزورب نہیں ہو سکتا حکومت سب چیزوں پر کام کرتی ہے الحمدللہ جتنی ایڈوکیشن کے معاملے میں پنجاب نے پروگرس کی ہے پچھلے آٹھ سال میں شاید کسی صوبے نے کمی نہ کی جتنی ہیلتھ کے معاملے میں کی ہے کسی نہیں کی ٹرانسپورٹ ایک شہر میں بن چکے ہیں میس ٹرانسپورٹ کوئی دنیا کا شہر میس ٹرانسپورٹ سسٹم میں بھیار نہیں چل سکتے ناہور میں بن رہا ہے ملتان میں بن رہا ہے میں میں کراچی کا ذکر کر دیتا ہوں جنرل مشرف نے پورا زور لگایا جھگڑا صرف پیسوں کا تھا ساڑھے چار سو ملین ڈالر کا ایک ٹنڈر آیا تھا جو دنیا کا سب سے ایفیشنٹ سسٹم ہوتا لیکن کوشی تھی کہ ساڑھے آٹھ سو ملین ڈالر میں اوارڈ ہو جائے وہ نہیں ہو سکا آج تک پڑا ہوئے یہ حقیقت ہے ہم آپ سے پزارش کرتے ہیں ہم نے تو شروع کر دیا ہم نے تو گرین لائن شروع کر دی ہے میں تو کراچی کا مقدمہ لڑا ہوں آپ کروا دیں ساڑھے چار سو ملی ساڑھے چار سو میں کروا دیں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضرورت کراچی کی اور وفاقی حقومت نے اپنے ذمہ لے لیا وفاقی حقومت اپنے ذمہ لیا کہ ہم کراچی کا مسئلہ حل کریں گے سندھ حقومت نہیں کر رہی ہم کریں گے ایک پورشن ہے گرین لائن سر کیے فور کا مسئلہ حل ہونا چاہیے سیوریش کا مسئلہ حل ہونا چاہیے سرکل اور ریلوے کا مسئلہ حل ہونا چاہیے ماس ٹرانسٹ کا ہونا چاہیے اب آپ نے گرین لائن کا افتادہ تو کر دیا جو سر جانی سے لے گروہ مندر تک جائے گی گروہ مندر کے بعد تصور ہیوی ٹریفک شروع ہوتا ہے جو سندھر تک جاتا ہے میرا ایک کراپک کروپشن ہے جس میں رانگ پرارٹیز کا میں نے ذکر اس لئے کیا تھا کہ رانگ پرارٹیز جب آپ ویس فول سپینڈنگ کر رہے ہوں تو وہ بھی ایک کروپشن کی شکل بن جاتی ہے لیکن مجھے خاکن صاحب کی بات سے اتفاق ہے کہ ساتھ ساتھ سارے معاملہ چلتے ہیں پہلے بیسک ایشیوز کو ریزولف کیا جاتا ہے قوموں نے طرق کی جب کی جب ان کے پاس پیٹ بر کے کھانا ہو گریب جو ہے امیر ہو گیا یا اس لیول تک آ گیا اس کو تعلیم مفت مل گئی اس کو تمام وسائل مل گئی کہا ہماری توجہ ہے ہمیں شہر شاہ سوڑی بننے کا شوک ہے ہمیں کبھی موٹر وی بنا کے انیس سو ستانوے میں ہمیں جو ہے تاریخ میں یاد رینے کا شوک ہے ہم چاہتے ہیں کہ جی پنجاب کوئی پورا پاکستان بنا دیں مجھے بتانے جب چائنہ کا صدر آیا تھا تینوں وزیراعلا کہا تھے ہاں آشائیہ میں تو تھے یا زیافت میں تھے لیکن جب وہ چیزیں سائن ہو رہی تھی جب کہا تھے جب میاں صاحب جاتے ہیں تو ایک ہی وزیراعلا پنجاب کو لے کے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کو ابھی کئی ماہینوں کے بعد کل مجھتر کا مفادات کونسل کی میٹین ہوئی جس میں مردم شماری کو موخر کر دیا گیا مردم شماری جو ہے آپ وائلیشن کر چکے ہیں آئین پاکستان کی اس ملک پاکستان کی ضرورت ہے یہ اس لیے نہیں کرا رہی ہے چاہ رہے ہیں کہ ہم اسی جو ہمارے ووٹنگ کا تعداد ہے جو ووٹنگ کا ریشو ہے اور یہ ہی ہمارا مطالبہ ہے اگر آپ نے عوام کو اختیارات دینے ہیں عوام کو ترقی دلانی ہے بیس نوئے نئے سویات کو برائیں تیس سیکنڈ کے اندر جو ڈیویلیپنٹ فنڈ کہتے تھے لیپس ہو گئے ساٹھ فیصد سب سے زیادہ ڈیویلیپنٹ فنڈ کی ایٹلائزیشن کے پی میں تھے پچھلے سال ایڈیوگیشن کی بات کریں باست فیصد سے گر کے پچھلے پانچ سال کے اندر پنجاب کا ایک سٹھ فیصد رہ گیا وفاقی حکومت کی ریپورٹ دیکھ لیں سب سے زیادہ نیٹ انرولمنٹ ریٹ اس وقت صرف دو سال کے اندر کے پی کے اندر ہو چکا ہے لیکن آخری بات ان کی بڑی اچھی تھی ایک موازنہ کرنے بہت اچھا سجیشن ہے دونوں صوبوں کی پرفارمنس ذرا دیکھ لیں میں ایک گزارش کر دوں جو سینسز موخر ہوئے چاروں صوبوں اور وفاق کی مرضی سے موخر اس کی وجوات کائم علی شاہ نے مخالفت کی ہے کائم علی شاہ صاحب بلکل میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا مخالفت کی ہے تمام اس پر دفاع کیا کہ ان حالات میں چونکہ اس میں بہت بڑی کورٹمنٹ چاہیے آم فورسز کی وہ ممکن نہیں ہے اس لیے موخر کیا جائے اور موخر اسے اور کوئی وجہ نہیں ایک سر اگلا الیکشن جتنا چاہتے ہیں انہیں پتا ہے اگر سینسز ہو گیا آبادی بیس کروڑ سامنے آگئی نئے سوپے بنانے پڑیں گے اس سے ڈر رہی ہے بریک لے لیں بریک کے بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں اصرد عمرس اب لاسٹ ٹیگمنٹ ہے تو کچھ زیادہ اس میں آپ سے تجاویز بھی آ جائیں ایک انہوں نے بھی بیان دیا تھا جس پہ میں پہلے رائے آپ سے ضرور چاہوں گا انہوں نے پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کہا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں تو آپ کے جذبات کیا ہیں پولیسی بنانی ہے آپ کو ایک آنٹویلٹی کے خراف تو کیسے بنے سر ہم آئین کے ساتھ ہیں آئینی ادارے جو ہیں ان کو مضبوط کیا جائے اور وزیراعظم دھمکیاں نہ دیں نیپ کو ان کو اپنا کام کرنے دیں جیسے وہ بول رہے ہیں کہ یہ صاف شفاف حکومت ہے تو پھر ڈرگ اس بات کا ہے جس وقت تک پاکستان کے اندر عوام کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ اعتصاب کامل جو ہے واقعی شفاف طریقے سے ہو رہا ہے کارگر ہے تو یہ جو سوالیہ نشان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں یہ اٹھتی رہے ہیں فوج کی طرف مت دیکھا جائے کیونکہ درست طریقہ کا رہی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو مضبوط کریں بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن جس وقت لوگوں کو نظر آئے گا کہ بڑے سے بڑا چور بھی نکل جاتا ہے تو لوگ پھر کئی نہ گئی تو دیکھیں گے شاید کاکان صاحب دیکھیں ہر پاکستانی فوج کے ساتھ فوج اپنا رول ادا کر رہی ہے ہمارے بچے نوجوان شہید ہو رہے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں وہ جنگ جو امریکن جس کا سوہ حصہ نہیں کر سکے ہماری فوج نے آپ کو ڈیلیور کیا ہے معمولی بات نہیں ہے بے پناہ قربانیاں دی جائے ہیں بے پناہ قربانیاں دی جا رہی ہیں اس لیے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سیاسی باتوں میں الجانہ مناسب نہیں ہے دوسری جو بات ہے کہ نیب کی بات ہے نیب بالکل اپنا کام کرے نیب کے معاملات جو ہیں وہ سب کے سامنے حکومت نے کبھی نیب کے کام انٹرفیر نہیں کیا لیکن ماحول ایسا پیدا نہ کیا جائے جس میں سب سے بہتر آپشن ڈیسیشن میکر کے پاس یہ ہو افسران کے پاس یہ ہو کہ وہ کوئی کام نہ کریں ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے بدقسمتی سے یہی چیز ہے جس کا پرانیسر صاحب نے کہا تھا کہ اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے ڈیسیشن میکنگ ایک فری ماحول میں کر سکیں لیکن جو کرپ پریکٹسز میں انوال ہو اس پہ ہاتھ ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے کرپ پریکٹسز میں آپ ضرور ہاتھ ڈالیں لیکن آپ کے پاس شوائد ہونے چاہیے ڈیو پراسس ہونی چاہیے جب آپ کوئرسیف میجرز یوز میں نے خود بے پناہ نیب کی انکوائلیاں ایف آئی اے کی نیب بنا اس لیے تھا کہ پی ایم ایل این کو توڑ کر اب یہ ایڈنجی ترمینل میں کوئی کوئرسیف میجر آپ کے خلاف استعمال ہوا نہیں میں نے تو خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کوئرسے بھی ضرورت نہیں تھی میں گزارشیں کر رہا ہوں کہ ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ آج سب سے بہتر آپشن کسی بھی افسر کے پاس یہ ہے کہ کوئی کام نہ کرے کوئی ڈیسیشن نہ لے کسی فائل پر سائن نہ کرے یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گیارہ سال مشرف کو فیس کیا جب سب مشرف کے ساتھ بیٹھے تھے ہمارے گھروں کے کپڑے بھی اور جوتے بھی آ کر گنے گئے یہ بھی حقیقت ہے اس لیے ہمیں یہ کوئی کہے کہ یہ کرپشن کی بات ہے الحمدللہ کرپشن فری حکومت ہے کسی بھی معاملے کو فیس کریں گے اور اتصاب کے لیے حاضر ہیں لیکن جہاں ملک کی پراؤگریس رک جائے ڈیسیشن میکنگ رک جائے ملک تو سب کا ہے نیب کا بھی ملک ہے فوج کا بھی ہے سیاستدانوں کا بھی ہے پی ٹی آئی کبھی ہے ایمکیو کبھی ہے پی ایم آلین کبھی ہے سلمان بلوج صاحب نیب ملک صاحب ایشو گوننس کا ہے گوننس کا ایشو اٹھے گا تو پھر بات گورنمنٹ پہ جائے گی اگر وزیراعظم کے مشہر وزیراعظم ہاؤس سے بیٹھ کے تمام حکومتی عمور چلائیں گے وزراء کو بے اختیار کر دیا جائے گا چھوٹی سی مثال یہ بڑے باقتیار وزیر ہے میں ان کی بڑا ریگارڈ کرتا ہوں میں ان کی باتیں ہوں بڑا تیز رفتاری سینوں نے کام کیا اپنے پروجیکٹ کے اوورال سیناریوں بات کروں بے اختیار کون فرم سے اب یہ اگلے پرگرام بتا دوں گا مردم شماری جو خاکن صاحب نے اسرائیل سے تعلق تو نہیں ہے اسرائیل میں جا کے تو آپ ڈیل کرتے ہیں کمیشن کی ریکوڈے کی اب مردم شماری جیس بہانے پہ ملتوی کی گئی کہ ایک لاکھ فوج آویلی بلی ہمارے پاس تقریباً ساڑھے چھے سے سات لاکھ فوجی ہیں سارے تو ضرب عزب میں مصرف نہیں ہے لیکن فوج کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں آیا پھر لاسٹ لی قائدہ تری کلتہ حسین بھائی کہہ چکے ہیں اس ملک کے پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ بیس نئی ایڈمیسٹریٹیو یونٹ بنا دے بیس نئی سوبوں کو بنا دے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائے ایک سوال ہے سارت عمر صاحب آپ نے دو روز پہلے بھی کہا اس کا اخباروں میں بھی کافی ریپورٹ ہوا کہ ساڑھے چھے ارب ڈالر پاکستانیوں نے یو اے ای میں انویسٹ کیا یہ کیا کوئی کالتھانے جو گیا ہے یا بقاعدہ افیشل سینل سے پیسے گیا میری خبر نہیں ہے دبائی لینڈ اپارٹمنٹ نے افیشل ریپورٹ ریپورٹ ریلیز کی ہے اس کے اندر کوئی چھے سو سے زیادہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں دو اشاریہ دو ارب ڈالر کی پچھلے سال ہوئی ہیں اور ساڑھے چھے ارب ڈالر سے زیادہ کی جو ہے پچھلے تین سال کے دروی تقریبا سات سو ارب روئے کی میں نے پروگرام پہ کہا تھا کہ اگر آپ سٹیٹ بینک سے اپروول چاہیے ہوتی ہے آپ کو اگر پانچ ملین ڈالر سے کم ہو زیادہ ہو تو آپ کو ایسی سی اپروول چاہیے ہوتی ہے کہ ریکارڈ کے اوپر میں تقریبا سو فیصد اس کے اوپر شور ہوں میں سٹیٹ بینک کے ساتھ پرسوں میٹنگ ہیں میں وہاں بھی پوچھ لوں گا کہ ساٹھ ستر ملین ڈالر سے زیادہ نہیں کی مفتاح اسمائل ساتھ تھے پروگرام کے اوپر انہوں نے کہا زیادہ زیادہ سو ڈیڑھ سو ملین ڈالر کی افیشل ہوگی تو اگر کوئی چھپا کے پیسہ لے جا رہا ہے اگر وہ آپ کے ٹیکس ریکارڈ پر نہیں نظر آ رہا ہے تو وہ کالا دھنی ہوا اور چھے ایشاری آئے چھے ایشاری ڈالر کیا ہیں یہ تین سال کی آئی ایم ایف پروگرام کی ایکزیکٹ اماؤنٹ ہے یعنی ایک طرف آئی ایم ایف سے کردہ لے رہے ہیں دوسری طرح دبائی کے اندر انویسمنٹس ہو رہی ہیں سات سو ارور روپیہ سر شاید کا کھان سر دیکھیں میں اس کی پر سپیکلیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر ملت سے پیسہ گیا ہوتا تو یقینا آپ کے ریزرز پر ایفیکٹ نظر آتا الیگل گیا ہے الیگل گیا ہے ہو سکتا ہے میں اس کو ریفیوٹ نہیں کرتا لیکن بلکل تو میری ہمیشہ یہ گزارش یہی ہے کہ اگر آپ نے کرپشن کو پکڑنا ہے چیزوں کو آپ نے روکنا ہے تو اس پر سب مل کر ایک فیصلہ کریں کہ ہم اپنے لائف سیل کو جسٹیفائی کر سکیں اگر میرا دوبئی میں اپارٹمنٹہ میں کو جسٹیفائی کر سکیں لندن میں ہے خود نظر آ جائے گا سات سو اینڈ روپے جنہوں نے پراپٹی خریدی اور نے پکڑے یہ تو ڈیٹا میلے بڑھ ہوگا اگر عصد عمر صاحب نے خریدہ گئے مجھے پکڑے یہ بھی پتا کرنا چاہیے پھر جو بھی عصد عمر صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے خریدے ہیں نام بھی پتا چل جائیں گے سر یہ اپریشن نمبر ہے یو ایک دمائیوں کے نام ہیں نظیم میں نے تو آپ پتا صرف ایمین ایس کا ٹیکس آرڈٹ کرا لیں میرے سے شروع کر لیں بلکل آپ ٹیکس آرڈٹ کرا لیں منظور ہے بلکل منظور ہے نہیں منظور ہے سر سات مسلم لیگ نون کے ایمین ایس نے کمیٹی میٹنگ میں اس کے خلاف ووٹ ڈالا کہ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ اسمبلی کا جلاس کھلے گا تو آپ دونوں حضرات مل کے اوپر دونوں مل کے حضرات مل سے گئی ہے نون لیگ اسے خلاف ووٹ ڈال چکی ہے نہیں یہ کمیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ بلکل بلکہ میں تو کہتا ہوں سب دو ایشوز ہو گئے ایک ایمین جی اور ٹیکس آرڈٹ ہر تیس ستمبر کو ہم ایک رولز کے تحت وہ ٹیکس آرڈٹ نہیں ہے میں گزارش کر دوں ہم ایک گزارش کر دوں ہم ایسیڈ سے لائیبیلیٹی سیٹیٹ میں جمع کراتے ہیں وہ آپ ایک لائن ایڈ کر دیں کہ میں نے کتنا ٹیکس دیئے اس مالی سال میں ایک لائن ایڈ کر دیں لائن ایڈ کر دیں ایک لائن ایڈ کر دیں ٹیکس آرڈٹ کی لائن ایڈ کر دیں کتنا ٹیکس ادا کیا نا اچھا پروگرم دو ابقہ ختم ہو گیا لیکن یہ کمیٹمنٹ رہی کہ جس دن قومی سمری گا اجلاس ہو گا اس دن آپ دونوں کو میں دعوت دوں گا ہمیں ٹائم دیجئے گا تو ایل این جی کے اوپر اور ٹیکس آرڈٹ ایم این ایس کے اوپر آپ دونوں اتفاق کریں گے بہلکل صحیح زبردست ہے میں تو جواب دے ہوں اصطرد عمر صاحب شاہد کان عباسی صاحب سلمان مجاہد بروش صاحب آئی ہوپ کے مجاہد صاحب بھی اس کو سپورٹ کریں گے اس آئیڈیا کو آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے